جی جناب اسلام علیکم میں ہوں نور العرفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفین ناما ایک انتہائی متنازع ایک انتہائی کانٹروورشل سبجیکٹ کو چھڑنے کے لیے جا رہا ہوں اس لیے آپ سے التماث ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے ذہن بنا لیجئے کہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جتنی گالیاں ماں بہن کی پڑھنے والی ہیں اتنا آج سے پہلے شاید ہی کسی ویڈیو میں پڑھی ہوں تاریخ جمیل جن کو مولانا کہہ کر کے لوگ اپنی تمنہ کوئی خجالت شاید مٹاتے ہیں ان کے حوالے سے جب بھی بات کی ہے اتنی گالیاں یا تو اس وقت پڑھی ہیں یا تو آج پڑھنے والی ہیں کیونکہ آج میں نظران عقیدت پیش کرنے والا ہوں ایک نام نہاد مفتی کو ایک معروف وی لوگر کو ایک معروف یوٹیوبر مولانا کو جو باقاعدہ ایک مسجد کے کرتا دھرتا بھی ہیں ممبر و محراب پر اتنے اہم ترین منصب پر اللہ رب العزت نے انہیں فائز بھی کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں اس لئے ان کی تقریم ہم سب پر لازم ہے واجب ہے بشرت یہ کہ پروائیڈڈ اگر ان کی حرکات اور سکنات بھی اس کی جس کو کہتے ہیں توسیق فرمائے میں اکیلا کیسے ان کی عزت کر پاؤں گا جبکہ ان کی جو حرکات اور سکنات ہیں جن کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا اب اس ویڈیو میں میں کیا بات کرنے والا ہوں یہ تاریخ جمیل پارٹ ٹو کا آج میں ان کو خطاب دے کر کے یہ اسے یقیناً اعزاز کے طور پر لیں گے ان کے چیلی چاپڑ اسے ایک بات پر یقیناً برا منائیں گے مگر میں سانو کی ایمورٹ پر آج بھی لگا ہوں جب میں ڈکٹیٹرز کے بارے میں سیویلین ڈکٹیٹرز کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیت کے برخلاف ہیں میں اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جب میں نہیں چوکتا جب میں ایمکیو ایم کے خلاف اس وقت جب لوگ ایمکیو ایم کے بارے میں اپنی بیوچوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے جب میں اس وقت نہیں چوکا تو پھر مفتی تاریخ مسعود یا دیگر لوگ کیا بیچتے ہیں تو جناب پیش خدمت ہے یہ نادر و نایاب نمونہ جس میں میں ان کی بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھانے کے حوالہ ہوں میں ان کا تذکرہ فرمانے والا ہوں کنیکٹ آپ لوگ خود کر لیجئے گا مفتی تاریخ مسعود صاحب صرف ایک ملاقات میں ہی لمبے لمبے لیڈ گئے ہیں اور وہ ملاقات کس سے ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اس دور کے سلاہ الدین ایوبی یا ٹیپو سلطان یا پھر فیکے ماجے تائے سے حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب ورلڈ کپ والی سرکار سے میرے موصوف نے ملاقات کیا فرما لی ہم پر عذاب ہو گیا باقاعدہ انہوں نے ملاقات کا احوال ایک ویڈیو کی صورت میں بیان کیا وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہم لوگوں کے دماغ خراب کر رہی ہے میرا بلڈ پریشر اس ویڈیو نے بڑھایا یعنی عمران خان کی حمایت میں عمران خان کی مدھت میں ایک ملا یا کٹ ملا یا ایک نام نہاد مفتی اب وہ بھی سینہ سپر ہو گیا صرف اس لیے کہ چند ملینز کے اس کو جو ہے وہ ویوز مل جائیں یار آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے آپ کے جو ہے وہ آپ کی تقریم ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ کو دکھنے والے لوگ ہیں میں بھی کبھی کبھی کچھ آپ کے اگر ٹوٹے چھوٹے آ جاتے تھے تو کبھی کبھی سن لیا کرتا تھا لیکن وہی والی بات ہے کہ جتنے بلند منصب پر فائز ہوتا ہے پھر وہ گرتا بھی اکثر اسی بلندی سے تاری جمیل کے ساتھ کیا ہوا ابھی پیشلے دنوں تاری جمیل کے ایک چیلی چاپڑ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی فلان جو شاپنگ امپوریا میں اس کا پورا گراؤنڈ فلور ایم ٹی جے کے نام سے برینڈ ہو رہا ہے اور اب مولانا مہاں پر بہت زیادہ مصروف ہے میں نے کہا ظاہر ہے کہ جتنی بوٹ پالش انہوں نے کیے جتنی خوش آمد انہوں نے کیے آصف غفور کی امران خان کی اس کے نتیجے میں اگر یہ کیا پورا شاپنگ امپوریم بھی ان کے نام کر دیا جائے تو بھی کم ہوگا امران خان کو وہ اسکری ٹی وی پہ بیٹھ کر کے رو رو کر کے امران خان جیسے آدمی سے کہ لیے اللہ معاف کرے جس کے کردار کے بارے میں میں کیا کہوں برطانیہ کی امریکہ کی عدالتوں سے فتوے نکلے میں بھائی جس کو پڑھنا ہے جا کے پڑھ لے وہ پلے بوائی میکزین کے حوالے سے پلے بوائی امیج کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں امران خان کی وہی اگر آپ لوگ سن لیں بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوگی تو بھی میرا خیال ہے کہ آپ کا ایمان انمرڈڈ قوماز میں تازہ ہو ہی جائے گا اس کے بارے میں رو رو کر کے کہا گیا کہ جی تُو نے ہمیں ایک نیک ایک صالح ایک اچھا ایماندار حکمران بس ان کی عزت وہیں تیل ہو گئی ہاں ان کو بنافع ضرور ہوا ان کو ایک بلٹ پروف بم پروف گاڑی مل گئی ان کو جو ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے بہت سارے سیکیورٹی گارڈ سیکیورٹی کا حملہ دستہ مل گیا لیکن سیکیورٹی کر کوئی نہیں سکتا مطلب ملہ آپ ہوں گے لیکن میں جتنا جانتا ہوں سیکیورٹی صرف اللہ کی کام ہے یہ وہی کرے گا تو اس کے بعد اب انہوں نے برینڈ بھی لانچ کر دی تارک مسود صاحب کس لیے کر رہے ہیں یہ اغدا بھی انشاءاللہ کچھ دنوں کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں میں کھل جائے گا کوئی بھی کام بے سبب تو بہرحال نہیں ہوتا ٹھیک ہے ملینز ویوز آئیں گے تو ظاہر ہے کچھ فیننچل منفاد بھی ہوگی اور وہ آپ کا حق ہے وہ آپ کا حق ہے میں اس سے بھی کوئی وہ نہیں کرتا تاروز نہیں کرتا لیکن ایک ایسے آدمی کو جس کے قول و فیل میں شدید ترین تضاد ہے ایک ایسے آدمی کو جس کے بارے میں خود آپ کے جد مولانا مفتی زرولی خان صاحب شیخ الہدیس کو تو یقیناً جانتے ہی ہوں گے نا یہ ویڈیو آپ تک بھی پہنچے گی کوئی نہ کوئی آپ کا چیلی چاپڑ چمچا آپ کو بھی بیجے گا آپ اسی بات پر خوش ہو جائے گا کہ ایک آدمی نے ویوز لینے کے لیے آپ کے بارے میں بات کی حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو دکھا کر گئے ہیں جن کے بارے میں بات کر کے میں ویوز لوں آپ اس کیڈر میں نہیں آتے آپ اس کیڈر میں نہیں آتے میں پنگے ذرا اونچے لیول پہ لیتا ہوں آپ وہاں کہیں بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس آدمی کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے جس کو میں دن رات ایکسپوز کر رہا ہوں جس کو میں دن رات ایکسپوز اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کوئی فائدہ میرا کوئی مالی معاملہ اس کے ساتھ نہیں اٹکا ہوا ہے بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ریاستیں نام نہاد مدینہ کا والی بن کر کے نام نہاد والی بن کر کے جتنا مال کمارا ہے اس کا نام لے کر کے جتنے عربوں روپے کے کروڑوں روپے کے ڈاکے پڑھ رہے ہیں پینڈورا پیپرز میں اس کی ناک کے نیچے پینڈورا نے جو لیک کیے معاملات اس میں پینڈورا نے عمران خان کی صداقت اور دیانت پر امانت پر سوال اٹھا دیا ہے اودہ ایل آر یوں کہ آپ عمران خان کی مدد کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں کس ادارے نے آپ سے کہا ہے پہلے آپ یہ بتائیے اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ آپ کو بیل آؤٹ کرنا بھی ہے یا نہیں اگر آپ کو گن پوائنٹ پر بلا کر کے اور بڑھا دیا گیا کہ چلو عمران خان کو اسی طرح صادق اور امین ڈیکلیئر کرو جس طرح صادق اور امین اس نے وہ دو نمبری ہے جو گاڑی ہے بونے نے جس کو میں مائیکل جیکسن کہتا ہوں سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس جس سے بڑا سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا جس نے سپریم کورٹ میں قاضی القضاء کے منصف پر بیٹھ کر کے صداقت اور امانت کی ایسی تیسی کر دی جس نے سیاست کی ایسی مثالیں قائم کی ایسی کالی مثالیں کہ رہتی دنیا تک ہماری عدلیہ اس پر شرم سار رہے گی اگر تھنڈے دماغ سے اس پر ریالسٹکلی سوچا جائے آپ صادق اور امین کی ڈیفنیشن دینے آئے ہیں ان کی ویڈیوز کے کچھ باتیں میں نے نکالی ہیں بھائی ذرا سنیے انہوں نے کیا کیا فرمایا ہے موصوف بتا رہے تھے کہ وزیراعظم کی سادگی پروٹوکول کا نام و نشان تک نہیں تھا ان کا شنختی کارڈ چیک کیا ان کا نام چیک کیا اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے مطلب اس سے عمران خان کی سادگی کیسے ثابت ہوئی آپ گورنر آؤس میں گئے آپ شاید پہلی دفعہ گئے ہوں گے میں آپ سے زیادہ مرتبہ الحمدللہ جا چکا ہوں ایف بین ایون مینجر مائسیلف ٹھیک ہے رائٹ ناؤ آئیم ای میڈیا مین مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے جایا جاتا اور کہاں کہاں جانے کے کیا کیا طریقے اور جگاڑے ہیں سب جانتا ہوں میں میں آپ سے زیادہ جگہوں پہ ہو کر کے آتا رہتا ہوں اور آپ کو ان جگہوں پہ جانے کا خواب بھی نہیں آسکتا خواب تک آپ کو چھوک چلے جائے تو آپ سمجھیے کہ آپ خوش نصیب ہیں ایک گورنر آؤس میں آپ کو کیا بلالی آپ تو لمبے لیڑ گئے آپ تو لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگے عمران خان کی سادگی آپ کو گورنر آؤس میں کیسے نظر آ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ گورنر آؤسس تھے آپ نے عمران خان سے پوچھا کہ جن گورنر آؤسس کو مسمار کرنا تھا تم یہاں آ کر کے بیٹھ کے بتیار ہے ہو بی سیاں کر رہے ہو کس لیے اس لیے آپ خود بی سی کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے آپ اپنے بیان میں بی سیاں کر رہے ہوتے ہیں فنی ٹوٹے آپ کے وائرل ہو رہے ہوتے ہیں چونکہ نیچر آپ دونوں کا سیم ہے تو آپ کو بی سیاں پسند بھی ہیں اس لیے آپ نے اس میں بھی ایک بی سی کا پہلو نکال لیا سادگی گھنٹا سادگی آئے گی سادگی کہہ رہے ہیں کہ گورنر آؤس میں لوگوں کی سیلفیاں شروع ہوئیں کیونکہ لوگ مجھے کافی سنتے ہیں اللہ کی پنات اوہ استفار میں تو لوگوں سے بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں کسی ایک آدمی جو آپ کے بہت قریب ہے آپ کے بیانات میں اکثر بیٹھتا ہے آپ کی کچھ ویڈیوز تو مجھے وہی فوروڈ کرتا ہے میں نے اس تق سے کہا میں نے کہا بھائی تجھے کوئی سننے کے لیے اور نہیں ملا جو آدمی پتھانوں کے لطیفے فلانے کے لطیفے فلانی کی باتیں کر کے مطلب کچھ ہی بیان جو مجھے فوروڈ ہوئے ہیں آپ کے شاید ان میں سے 20% کام کی باتیں ہیں باقی سب لپاڑی اپن لپاڑی اپن سے بھرپور آپ پروڑکشن کے میدان میں اپنا لوہا بنوانے آئے میں سمجھ سکتا ہوں وی لاغر آپ بن چکے ہیں بہت آپ کا ایک انفلونس ہو چکا ہے لوگ آپ کو پاکستان سے باہر تک سنتے ہیں یہ بات میں بھی کوئی تار روز نہیں ہے مجھے مان لینے میں مجھ سے زیادہ سبسکرائبرز آپ کے ہیں بلکہ میں کیا بیشتا ہوں مجھ سے بہت آگے جو لوگ موجود ہیں آپ ان تک کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں بی سیوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے کیونکہ اس ملک میں اس معاشرے میں بی سیوں کی کمی نہیں ہے تو آپ کی بھی بی سی نکل آئی اس پہ اتنا اترانی کی ضرورت کے لوگ سیلفیاں کیا مجھ جیسے چھوٹے سے سٹرگلی انکرز کے ساتھ لوگ سیلفیاں نہیں کچھواتے میں نے تو کبی اس طرح کی کوئی بات کوئی وہ نہیں کیا یہ میرا کام نہیں ہے یہ بتا کر کے لوگوں سے دادو تحسین کے ڈونگرے سمیٹر ہیں میرا کام نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے سیلفیاں کچھواتے ہیں اوہ بھائی کوئی خدا نہ خوف کرو یار مولانا زرو علی خان صاحب مروم اللہ غریقے رحمت کرے پروردگار میں ان کا ایک ادنا سا مرید ہوں ادنا سا مرید مجھے ان کی ایک بات آپ کی حرکتوں پر یاد آتی ہے اور بار بار یاد آتی ہے وہ کہتے تھے کہ آج کل جس پتھر کو اٹھا اس کے نیچے سے ملہ مفتی نکلتا ہے اور آپ نے ان کی اس بات کو صحیح صادق فرما دیا اللہ تعالی غریقے رحمت کرے میرے مرشد مولانا زرو علی خان صاحب مروم کو آگے انہوں نے فرمایا کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ہم نے استعداد کی جس پر حکومت پہلے ہی سے کاربند ہے آپ نے ڈراموں کی حد تک کہا تھا لیکن میڈیا چاہتی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میڈیا کا پرٹیکلی نیوز میڈیا کا پرنٹ میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا گلہ گھوٹ دیا جائے تو آپ بھی اسی ایک راہ پر چل نکلیں کوئی بہید نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ مفتی زبیر نے کہا کہ جی ڈراموں پر قابو کیا جائے فلانا فلانا مفتی زبیر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ مفتی زبیر کون ہے میں اسوسیٹ پروڈیوسر تھا میں نے ایک مدے پر ان کا ساؤنڈ بائٹ لینے کی کوشش کی ان کے پاس پہنچا ان کا ساؤنڈ بائٹ لیا آفیس آگیا دو ایک دن بعد ان کی کال آئی انہوں نے پروگرام اونیر دیکھا اور انہوں نے مجھے جو جملہ کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اسی بہانے ان کو بھی پتا چل جائے گا ان کو یاد آ جائے گا میں کون ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے انٹریو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بیان کی تھی آپ نے اس کو کاٹا آپ نے توہین رسالت کی خدا کی قسم یہ وہ آدمی ہے اس نے اس انٹریو کو ایڈٹ کرنے پر مجھ پہ اتنی بڑی توہبت اتنا بڑا الزام اتہام لگا دیا یہ وہ ملہ ہے یہ وہ گناہگار آدھی مجرم آدمی ہے میں ایک سیکنڈ میں چونکہ میں حتے سے اکڑا جاتا ہوں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں اپنے چینل کے مالک کا نمبر بھیج رہا ہوں فون کرو اس کو اور جاؤ دیکھو جو اکھاڑ سکتے ہو میرا اکھاڑ لو اور اگر تم نے توہین رسالت جیسی گھٹیا بات مجھ پہ کرنے کی گوشش کی توہبت ساتوں ستوں جی کے پینہ داز دوں اس کے بعد میں نے اس کا نمبر کارڈ دیا یہ وہ آدمی ہے اس کو میڈیا کا اس کو میڈیا کیمروں کا اتنا شوق اس زمانے سے جب اس کو کوئی جانتا نہیں تھا ظاہر ہے وہ آدمی اگر عمران خان کو دیکھ کر کے پاگل ہو جائے تو کونسی نئی بات ہے پاکستانی ڈراموں کا جو اشار عمران خان کو نہیں پتا ابہ ڈرامے گئے تیل لینے عمران خان خود جتنا بڑا ڈرامہ ہے جتنا ڈرامے اس نے اس ملک میں چھیڑے رکھے تم لوگوں کو وہاں یہ باتیں کرتے ہوئے موت آتی تھی ممبروں محراب پر سیاست کرنے کے لیے اپنے ملین ویوز کمانے کے لیے اپنی دیاریاں سیدھی کرنے کے لیے صرف اس لیے کہ تمہاری گاڑی کے آگے ایک جھنڈے والی گاڑی چل جائے ایک پولیس موبائل تمہیں مل جائے تم لوگ کتنا اور گروگے کتنا اور گروگے جاؤ یہ ویڈیو دکھاؤ جس کو دکھانا ہے جو اکھاڑ نہ اکھاڑو میں یہیں اسی کراچی میں تمہاری ناک کے نیچے بیٹھا ہوں مجھے فون کرو میں وہاں آؤں گا جہاں تم بلاوگے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا گردہ ہے